اس لیے پاکستان کی پچھلی قسمیں آپ نے دیکھا کہ تخت لہور کی لڑائی کے لیے کس طرح منظور وٹو نے چانداراکین کی مدد سے نواز شریف سے پنجاب چین لیا تھا آپ نے یہ بھی جانا کہ کس طرح پولیس اور رینجر آمنے سامنے آگئی اور یہ معاملہ کس افسوسناک طریقے سے ایک کروٹ بیٹھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف ایسا کیا کر رہے تھے کہ جس پر رپورٹر تک کہے اٹھے کہ ان کے احساب شال ہو گئے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح بی نظیر بٹو نے فوج کی آلہ کمان سے خفیہ ملاقاتیں کی اور ایک تیر سے دو شکار کیے آپ مسٹر پل خان پر پاکستان کی قسط نمبر چھبیس دیکھ رہے ہیں یہ انیس سو تیرانوے میں جون جولائی کے دن تھے اور ملک میں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ سے بحال ہو چکی تھی لیکن دو شخص اس بحالی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے ایک تھے صدر غلام عساق خان اور دوسری تھیں بے نظیر بٹو محترمہ بے نظیر بٹو کے ساتھ تین نسبتاں کم تاکتوار لیکن اہم کردار اور بھی تھے ایک تھے نوابزدہ نصرولہ دوسرے تھے چٹا گروپ کے منظور احمد وٹو اور تیسرے کردار کا نام تھا مولانا فضل الرحمن یہ سب لوگ ایک آل پارٹی کنفرنس کے نتیجے میں یک جان ہو چکے تھے ان سب لوگوں نے جب دیکھا کہ سپریم کورٹ سے نواز شریف کی حکومت بحال ہو گئی ہے تو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا لانگ مارچ کا اعلان ہونا تھا کہ ملک بھر سے کافلوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ایک طاقتور اتجاجی جلوس اسلام آباد کی طرف چہل قدمی کے لیے کروٹیں لینے لگا اس لانگ مارچ کا مقصر نواز شریف کی چھٹی کروانا اور جلد از جلد انتخابات کروانا تھا وزیراعظم ایک سال پہلے بھی ایک طاقتور لانگ مارچ دیکھ چکے تھے لیکن اس بار حالات مختلف تھے ایک سال پہلے کا لانگ مارچ نواز شریف نے پنجاب پولیس کی مدد سے ناکام بنوایا تھا لیکن پچھلی قسط میں جان چکے ہیں کہ آپ پنجاب کی طاقت نواز شریف کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اس سے وزیراعظم اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف آیا تو کہ اسلام آباد کے پولیس اسے نہیں روک پائے گی پندرہ جولائی انیس سو ترانوے کو بینظیر بٹو لاہور میں تھی لانگ مارچ کا حتمی اعلان ہونے کو تھا لیکن ایسے میں ایک ہیلیکاپٹر آ گیا پاک فوج کا ایک ہیلیکاپٹر بینظیر بٹو کو لاہور سے اسلام آباد لے گیا جہاں ان کی صدر غلام عساق خان اور عالی فوجی قیادت سے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں خفیہ اس لیے کہ ملاقاتوں کی کہانی فوری طور پر سامنے نہیں آئی لیکن جو چیز فوری طور پر سامنے آئی وہ تھی وسیع تر قومی مفاد محترمہ بینظیر بٹو جو چند گھنٹے پہلے کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھی انہوں نے قومی مفاد میں لانگ مارچ ملتوی کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے اپنے اتحادیوں سے بھی مشورہ تک نہیں کیا یہ خبر جب پپر پارٹی کے اتحادیوں نواب زدہ نصرولہ اور مولانا فضل الرحمن تک پہنچی تو دونوں سختے میں آگئے مولانا فضل الرحمن نے بینظیر بٹو کو تانہ دیا کہ انہوں نے لانگ مارچ کو بیچ دیا ہے محترمہ بٹو نے سینئر سیاستدان نواب زدہ نصرولہ کو اسلام آباد بلایا تاکہ لانگ مارچ ملتوی کرنے کے بارے میں وضاعت پیش کر سکیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب آپ نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے تو میرے آنے کی کیا ضرورت ہے اپوزیشن اتحاد کے دیگر سیاستدان بھی اسی طرح کے الزام بینظیر بٹو پر لگا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بی بی آر موقع پر اپنے حریفوں کو دھوکہ دیتی ہے اور اس کے جب مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو آنکھیں پھیر لیتی ہے محترمہ کے اتحادی یہ سب باتیں کر رہے تھے اور وہ سن رہی تھیں لیکن کوئی رد عمل نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ ایک ایسے فارمولے کا عیصہ بن چکی تھی جس کے بارے میں ان کے اتحادی نہیں جانتے تھے راول پنڈی میں آرمی چیف سے ملاقات کے دوران بینظیر بٹو کو بتا دیا گیا تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کی جا رہی ہے اور صدر بھی چھٹی پر چلے جائیں گے نغران حکومت میں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہوگا بی بی سی کے مطابق جنرل عبدالوحید کاکر نے بینظیر بٹو کو یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے لانگ مارچ ملتوی نہ کیا تو پھر کسی بھی غیرممولی اقدام کے لیے تیار رہے اس ملاقات کے بعد بینظیر بٹو نے خموشی سے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا بینظیر بٹو فارمولے پر متفق ہو چکی تھی لیکن ابھی صدر اور وزیر آدم کو کچھ تفصیلی نقاط پر قائل کرنا باقی تھا آرمی چیف ایک تھکا دینے والی شٹل ڈرمیورسی کر رہے تھے وہ غلام عسیٰ خان سے ملتے ان سے اس فارمولے پر بات کرتے پھر نواز شریف کے پاس جلے جاتے اور ان سے صدر کی شکایتیں اور تعفضات پر گفتگو کرتے یہاں سے اٹھتے دوبارہ غلام عسیٰ خان کے پاس آ جاتے وہاں سے پھر وزیر آدم عسیٰ کا سفر شروع ہو جاتا اور یہ بھی بے یقینی سے برپور چکر کے ایماز سے چل رہا تھا یہ اتنی تھکا دینے واری اور صبر ازما مشک تھی کہ صافی اسے رپورٹ کرتے کرتے تھاک گئے تھے اور ان کے حساب بھی شال ہو چکے تھے ملکی معاملات ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے معیشہ تباہ حال تھی اور پنجاب میں سرکاری مشینری ٹھپ پڑی تھی افسران صبح ایک پوسٹ پر ہوتے تو شام کو پتہ چلتا کہ وہ ان کا محکمہ ہی بدل دیا گیا ہے یہ سب ہو رہا تھا لیکن غلام عسیٰ کان اور نواز شریف کسی مسالتی فارمولے پر متفق نہیں ہو رہے تھے آخر کار 15 جولائی کو آرمی چیف نے اپنے رفاقات سے مشورے کے بعد ایک اہم فیصلہ کر لیا اس فیصلے سے اگائی اور مشورے کے لیے اپوزیشن لیڈر بن نظیر بٹو کو بھی لاہور سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے اسلام آباد لائیا گیا تھا اور فیصلہ تھا کارکڑ فارمولے پر عمل درامت کرنے کا 17 جولائی 1993 کو اسلام آباد میں آرمی چیف نے ایک اہم میٹنگ کی شاید پاکستانی طریقی طویل ترین اور حساب شکل میٹنگ تھی جو سات گھنٹے تک جاری رہی اس میٹنگ میں صدر غلام عسیٰ کان اور وزیر اعظم نواز شریف چیف آف آرمی سٹاب جرنل عبدالوہید کاکڑ موجود تھے لیکن یہ بات آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ اس اہم ترین میٹنگ میں کور کمانڈر راول پنڈی بھی شریک تھے یاد رہے کہ انہی کی کمانڈ ٹریپل ون برگیڈ میں ہوتی ہے پاکستان میں جب بھی مارشالہ لگا ہے یہی ٹریپل ون برگیڈ عرکت کرتی ہے اور سب سے پہلے پی ٹی وی اور پرائم منیسٹر رہوس کا کنٹرول سنبھالتی ہے اس میٹنگ میں چار اہم باتیں تیہ پائیں ایک نواز شریف استیفہ دیں گے دوسری یہ کہ سملیاں توڑ دی جائیں گی تیسری یہ کہ ملک انتخابات کی طرف جائے گا اور چوتھی یہ کہ غیر جانبدار نگران وزیراعظم لائے جائے گا لیکن پانچویں بات یہ بھی تھی کہ جس پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا صدر غلام اساہ خان کی مدت ملازمت میں تین سے چار ماہ باقی تھے لیکن صدر بازید تھے کہ ان سے استیفہ لینے کے بجائے چھٹی پر بھیج دیا جائے وہ کہتے تھے کہ استیفہ دینے سے ان کی بھیج دی ہوگی نواز شریف کا جواب تھا کہ اگر وہ اپنی وزارت عظمہ کے اڑائی سال قربان کر رہے ہیں تو صدر ممنکت کو چند ماہ چھوڑنے پر کیوں پریشانی ہے نواز شریف صرف اسی صورت استیفہ دینے کو تیار تھے کہ اگر صدر ممنکت بھی استیفہ دیں یہاں پر سخت الفاظ کام آئے یا پھر دلائل البتہ میٹنگ ہوئی تو یہ بھی تیپ آ چکا تھا کہ دوران انتخابات ملک وزیر عظم امریکی شہری مہیندین قریشی ہوں گے مہیندین قریشی کا نام صدر ممنکت نے دیا تھا اور میٹنگ کے باقی لوگوں نے قبول کیا تھا پاکستانی طریقہ پہلا چیف از ایکٹیو امریکہ سے درامت کیا گیا ان کے پاس پاکستان کا شناتی کارڈ تک نہیں تھا ہاتھ تو یہ کہ جب وہ وزیر عظم بن گئے اس وقت بھی انہوں نے آئی ڈی کارڈ نہیں بنوایا بلکہ نگران حکومت کے آخری دنوں میں ووٹنگ سے کچھ دن پہلے ان کا کارڈ بنوایا گیا مہیندین قریشی ورلڈ بینک کے سابقا نائب صدر تھے جو برسوں پہلے پاکستانی سر زمین چھوڑ چھاڑ کر امریکہ میں شفٹ ہو چکے تھے جب انہیں فون پر اطلاع دی گئی کہ جناب آپ کو پاکستان کا وزیر عظم بنایا جا رہا ہے تو وہ سنگاپور میں تھے تو انہیں سنگاپور سے بلا کر کراچی میں ٹھہرایا گیا ایک کلے سائز کی مانگی ہوئی شیروانی پہنائی گئی اور پاکستان کا وزیر عظم بنا دیا گیا تو جناب سترہ جولائی کی تاریخی میٹنگ کے صرف دو روز بار انیس جولائی انیس سو ترانوے کو کاکڑ فارمولہ لاغو کر دیا گیا وزیر عظم اور صدر پاکستان دونوں رخصت ہو گیا اور اکتوبر میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا صدر غلام اساق خان اس سے پہلے بھی دو بار اسمبلییں توڑنے کا مارکہ سار انجام دے چکے تھے انہوں نے تیسری بار قوم سے خطاب کیے بغیر قومی اسمبلی توڑ دیں نواز شریف کو رخصت کیا اور اپنا بھی سمان پیک کروایا اور گھر کا راستہ لیا غلام اساق خان کی رخصتی کے بعد چیرمن سینٹ وسیم سجاد قائم مقام صدر بنے اور مہینو دین قریشی وزارت عظمہ پر براجمان ہو گئے یہ سچ ہے کہ ان کے پاس سبز پاسپورٹ نہیں تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے پاکستانی تاریخ میں امریکی وزیراعظم نے ایک ایسا کام کیا جو ان سے پہلے کوئی منتخب وزیراعظم یا ملٹری ڈکٹیٹر بھی نہیں کر پایا تھا وہ کام کیا تھا نواز شریف اور بینظیر بٹو نے اپنے ادام میں کتنے کتنے پلات تقسیم کیے مہینو دین قریشی نے وہ کون سا کام پکڑا جسے صدیوں کا سب سے بڑا گبن قرار دیا گیا یہ سب دکھائیں گے اگلی اقصاد میں اگلی اقصاد بار وقت دیکھنے کے لئے منسٹر پاہل خان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے اکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید ایسی ویڈیو باہسانی آپ تک پہنچ سکیں